کورونا وائرس کے نئے ایمیکرون ویرنٹ کو لے کر دنیا بھر میں چنتا ہے بریٹین امریکہ اسرائیل سمیت کئی دیشوں میں ایمیکرون کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں بھارت میں بھی ایمیکرون کی رفتار تیز ہو گئی ہے اسی بیج ایک راحت کے خبر امریکہ سے آئی ہے جہاں کورونا کی دوا پیکس لووٹ کو ایمیجنسی استعمال کی منظوری مل گئی ہے دعویٰ ہے کہ اس دوا کو لینے کے بعد مریضوں کے اسپتال میں بھرتی ہونے اور موت ہونے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے کیا ہے پیکس لووٹ پیکس لووٹ کرونا کی دوا ہے جسے ڈاکٹر کی صلحہ پر مریضوں کو دیا جائے گا اس دوا کو ابھی امریکہ کے فوڈ اینڈرگ ایمیسٹریشن نے صرف ایمیجنسی استعمال کی منظوری دی ہے یہ دوا امریکی کمپنی فائزر نے بنائی ہے امریکی رشت پتی جو بائیڈن نے اس دوا کو امریکہ خلاف لڑائی میں ایک قدم بتایا ہے کسی دی جائے گی دوا؟ یہ دوا ابھی صرف ان مریضوں کو ہی دی جائے گی جن کی عمر بارہ سال سے اوپر ہوگی اور جن کا وزن کم سے کم چالیس کلو کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی عمر بارہ سال کے اوپر ہے لیکن وزن چالیس کلو سے کم ہے تو یہ دوا نہیں دی جائے گی اس دوا کا پانچ دن کا کورس ہوگا حالانکہ اس دوا کو ابھی تک کرونا کے لیے منظوری نہیں ملی ہے لیکن اسے امرجنسی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے پھر کیا ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ایسا نہیں ہے پیکس لووڈ کرونا کی ویکسین کا سبسٹیوٹ نہیں ہے یہ بس کرونا کی دوا ہے جو اس کی علاج میں کام آئے گی ویکسین کرونا سے بچانے میں کافی حد تک کارگر ہے کتنی سیف ہے دوا؟ کلینکل ٹرائل میں یہ دوا سرکشت ثابت ہوئی ہے ایف ڈی اے کے مطابق کمپنی نے کلینکل ٹرائل میں اٹھارہ سال سے اوپر کے دو ہزار ایک سو لوگوں کو شامل کیا تھا ان میں سے ایک ہزار انتالیس کو پیکس لووڈ دوا اور ایک ہزار چھیالیس کو پلاس بو دیا گیا تھا نتیجوں کے مطابق پیکس لووڈ مریضوں کے اسپتال میں بھرتی ہونے اور موت کے ہونے کے خطر کو اٹھاسی پرتیشت تک کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیکس لووڈ دی گئی تھی ان میں سے شون دشنلو اچھے پرتیشت ہی تھے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرنے کی ضرورت پڑی یا موت ہوئی وہیں پلاس بو کیرٹس میں یہ آنکڑا چھے پرتیشت کا تھا اس دوا کے سائیڈ افکٹ کیا ہیں اس دوا کے بھی کچھ سائیڈ افکٹ ہیں ایف ڈی اے کے مطابق اس دوا کو لینے کے بعد ٹیسٹ غائب ہو سکتا ہے ڈائریا، بی پی بڑھنے اور ماس پہوشیوں میں کھچاؤ جیسی سمسیا آ سکتی ہے کن لوگوں کو یہ دوا نہیں لینی چاہیے یہ دوا ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں لینی چاہیے جنہیں کڈنی سے جڑی کوئی گم بھیر بیماری ہے اگر آپ کو کڈنی سے جڑی کوئی بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر ہی یہ دوا لیں حالانکہ ایف ڈی نے چتایا ہے کہ کڈنی کی بیماری سے جوج رہے لوگوں کو اس دوا کے استعمال سے بچنا چاہیے کیا بھارت میں بھی ہے یہ دوا؟ نہیں بھارت میں ابھی پریکس لوگڈ دوا کا کوئی منظوری نہیں ملی ہے اسے ابھی صرف امریکہ میں ہی منظور کیا گیا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں